اگر آپ کوئی سیلر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والا ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ دیکھیں گے ہم نے یہاں پر کچھ بیل نمبرز لکھے ہوئے ہیں کچھ آئٹمز کی نیم لکھے ہوئے ہیں پرائس لکھے ہوئے ہیں ان کی پرائس لکھی ہوئی ہیں ہمیں نکالنا ہے اس کا ٹوٹل پرائس تو ٹوٹل پرائس نکالنا کے لئے آپ کو سمپل کرنا کیا ہے سوپلٹو کا یوز کرنا ہے جو جس پرائس میں آپ نے آئٹم کو پرچیس کیا ہے اس کو ملٹیپلائی کردیں گے آپ کوٹیٹی سے یعنی جتنا پیس آپ نے پرچیس کیا ہے جیسے آپ انٹر پیس کریں گے آپ کا ٹوٹل پرائس آ جائے گا اور اس کو ڈریک کر دیجئے نیچے کی طرف اب ایک چیز اور دیکھیں گے ہمارے جو بھی پرائس آ رہا ہے اس کے آگے روپیز کا سمبل بھی شو کرنا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی ویلیو کے آگے روپیز کا سمبل لاسکتے ہیں اور ویلیو کے پیچھے آپ اپنی جو بھی یونٹس ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر پیس کو لیا ہوا ہے اب ہم نکالیں گے تو ڈسکاؤں 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 ڈکالنے کے لئے آپ کو سمبل is equal to کا یوز کرنا ہے اور سیم ٹوٹل پرائس کو ملٹیپلائی کرنا ہے آپ کی ڈسکاؤں ریٹ سے جو بھی آپ کا ڈسکاؤں ریٹ ہمارا ڈسکاؤں ریٹ ہے 5% تو shift کے ساتھ آپ % page کا یوز کر سکتے ہیں یا divided by 100 کا انٹرپیس کریں گے تو 1500 روپے کے اوپر آپ کو 75 روپے کا ڈسکاؤں مل رہا ہے اس کو drag کر دیجئے نیچے کی طرف یہ آپ کا ڈسکاؤں ریٹ ڈسکاؤں ریٹ آنے کے بعد اب آپ کو نکالنا ہے اس کا جسٹی ریٹ تو سیم جسٹی ریٹ بھی آپ کے ڈسکاؤں کی طریقے سے یہ نکلے گا بس آپ کو change کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ڈیوز کریں گے ٹوٹل پرائس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ اس سے 18% 18% کو عبیوز کریں گے اور انٹرپیس کریں گے آپ کا ٹوٹل ڈسکاؤں ریٹ شکر اس کو drag کر دیں گے آپ نیچے کی طرف تو یہ آپ کا ٹوٹل ڈسکاؤں ریٹ شکر اس کے بعد اب آپ کو نیٹ پیمنٹ نکالنا ہے نیٹ پیمنٹ کیا ہوتی ہے جو بھی آپ نے جو بھی آئیٹم یعنی ماؤس آپ نے پرچیس کیا 150 روپیس کا ٹوٹل آپ نے پرچیس کی 10 پیس تو 10 پیس کے حساب سے آپ کا ٹوٹل ڈسکاؤں روپیس لیکن اس کے اوپر جو ڈسکاؤںٹ آپ کو ڈسکاؤں روپیس کا مل رہا ہے وہ 75 روپیس کا مل رہا ہے اور جس میں آپ کو GST دینا ہے 270 روپیس یعنی 270 کا آپ کو GST ریٹ پی کرنا ہے تو نیٹ پیمنٹ آپ کی کیا ہو تو اس کے لئے ڈسکاؤں آپ رینج لیں گے ٹوٹل پرائس کی ٹوٹل پرائس میں سے مائنس ہو جائے آپ کا مائنس ہو جائے اور پلاس ہو جائے آپ کا GST یعنی GST آپ کو پی کرنی ہے اس کے بعد آپ پریس کر دیجئے enter پریس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ پر ٹوٹل پرائس آ گیا یعنی اتنا اماؤنٹ آپ کو اس ماؤس کے اوپر پی کرنا ہے اب اسی طریقے سے آپ نے جتنے ایٹم پرچیس کر رکھیں سبھی کا ریٹ دیکھنے کے لئے نیٹ پیمنٹ دیکھنے کے لئے اب آپ کو نکالنا ہے اس کا grand total total کا total grand total تو ان سب کا total کیا ہوگا تو آپ ایک ساتھ اس سبھی values کو select کر کے آپ اپنے کیبورٹ سے پریس کریے alt کے ساتھ is equal to جیسی آپ alt کے ساتھ is equal to use کریں گے آپ دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا روپیس کا سیمبل آپ اس طرح سے اپنی value کے آگے یا backside میں لان سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سمبل سب سے پہلے اگر ہم بات کریں currency کی یعنی جو بھی currency آپ use کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو select کرنے کے بعد آپ کو home tab کے اندر یہاں سے آنا ہوگا اس general option پہ اور یہاں سے آپ کو لینا ہوگا more number formats اس پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک option آئے گا currency currency کو click کرنے کے بعد یہاں پر symbol show کرے گا symbol کو show کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف drag کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے option show کرے گا روپیز ہندی کے ہندی کا یعنی آگے آپ کے سامنے show کر رہا ہے currency ہماری اور ساتھ میں ساتھ show کر رہا ہے ہندی تو ہندی کو select کر کے جیسے آپ اسے okay کریں گے تو ان سے بھی sales کے اندر value یعنی وہ format apply ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ simple کوئی بھی value type کریں گے تو اس کے آگے by default روپیز کا symbol show ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اس pieces کی کہ یہاں پر اگر آپ کوئی بھی quantity change کرتے ہیں تو by default دیکھیں گے pieces اپنے آپ آ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرنا ہوگا اس کے لئے بھی same آپ کو sales کو select کرنا ہوگا sales کو select کرنے کے بعد same جانا ہوگا for more number formats کے اندر اور یہاں سے آپ کو جانا ہے custom custom پہ جانے کے بعد یہ journal جو لکھا ہوگا ہے اس کو select کر کے آپ remove کریں گے یعنی back spaces کو کاٹ دیں گے کاٹنے کے بعد keyboard سے press کریں گے hash hashtag use کرنے کے بعد space use کریں گے space کے بعد آپ جو بھی symbol use کرنا چاہتے ہیں like میں use کرتا ہوں like kg میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر kg show کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے inverted code use کرنا ہوگا اور یہاں پہ لکھنا ہوگا kg kg use کرنے کے بعد inverted code کو close کر دینا ہوگا اور یہاں press کرنا ہوگا اب جو بھی value یہاں پر type کریں گے اس کے آگے by default kg show ہو جائے اب اگر آپ اس میں کوئی formula apply کرتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں گے لیکن اگر آپ کوئی value simply type کر کے اس کے اندر symbol یا کوئی بھی pieces یا kg لکھتے ہیں جیسے میں نے لکھا یہاں پر 45 kg اور اس کے بعد یہاں پر میں نے کوئی اور value لے لیا اور ان دونوں values کو اگر میں plus یا multiply کروں گا تو ہوگا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں is equal to 45 plus 45 جیسے enterprise کروں گا تو یہاں پر آپ کا answer وہ value مش ہو کرے گا یعنی اسے wrong بتائیں تو ویڈیو پسند آئے تو اسے like کیجئے subscribe share کنیم دوست نیسے تارید پسند آئے پسند آئے کنیم دوبوری